موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آج ہم دومت الجندل کے واقعے کو ڈسکس کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب نوہجنی میں رومیوں کے خلاف لشکر کشی کے لیے رومیوں کے علاقے میں پہنچ کر ابھی آپ تبوک کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ نے خالد بن ولید کو چار سو بیس سواروں کے ساتھ حاکم دومت الجندل عقیدر بن عبد الملک کی سرکوبی کے لیے بھیجا دومت الجندل دمشق اور مدینہ کے درمیان جبل تیہ کے قریب قلعہ تھا اور دمشق سے سات منزلوں کے فاصلے پر تھا عقیدر عیسائی تھا اور قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ عقیدر تمہیں گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا جب حضرت خالد قلعہ کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ وہ دکھائی دینے لگا تو یوں ہوا کہ عقیدر کے قلعے کے دروازے پر ایک جنگلی گائے نے آ کر ٹکریں مارنی شروع کر دی عقیدر کی بیوی نے اپنے خوابن سے کہا کیا تم نے کبھی ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ کسی جنگلی گائے نے ہمارے محل پر آ کر یوں ٹکریں ماری ہوں عقیدر نے کہا نہیں لیکن اسے میں چھوڑتا کب ہوں کہ تُو دیکھتی تو چاندنی رات تھی عقیدر اپنے بھائے حسان اور چند لوگوں کے ساتھ شکار کے لیے روانہ ہوا اب جب یہ نکلا تو وہ گائے جو ہے وہ جنگل کی طرف بھاگا یہ بھی اس کے پیچھے بھاگے ادھر سے خالد اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے لڑائی ہوئی حسان مارا گیا عقیدر قیدی بن گیا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے حضرت خالد نے عقیدر کو اس وعدے پر جا بخشی کی کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ آپ کی اطاعت قبول کرے گا اور جز یہ کی طور پر دو ہزار اونٹ آٹھ سو گھوڑے چار سو ذرہیں اور چار سو نیزے دے گا عقیدر نے شرائط قبول کر لی حضرت خالد ابن ولید نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور عقیدر اس کے بھائی ایک اور اس کا بھائی تھا مساد جو قلعے میں موجود تھا وہ یہ چیزیں لے کر تبوک یہ رمانہ ہوئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک قیام بزیر تھے تبوک پہنچ کر حضرت خالد نے عقیدر کو آپ کی خدمت میں پیش کیا عقیدر نے آپ کی اتعاد قبول کی اور ہدیہ پیش کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدر سے جزیہ قبول کر کے اس سے صلاح کر کے اس کے اور اس کے بھائی کی جان بخشی کر دی ساتھ ہی آپ نے اس سے ایک تحریر بھی اپنی مہر لگا کر دی جس میں اسے امان دی گئی تھی اور صلح کی شرائط لکھی گئی تھی اس واقعے کی مزید تفصیلات کے لیے آپ صیرت النبوی کے اس درس کو سن سکتے ہیں جو اس واقعے سے متعلق ہے میں اسے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں